بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کا بہت بہت ویلکم ہے میرے چینل اس ایف ایس فلوگ یوکے پہ میں آج بناوں گی برے ہوئے کریلے کی سبزی جو کہ میں نے کریلے دن کو کٹ کر کے ان کو نمک لگا کے دوپ میں تھوڑا دیر کے لیے رکھا تھا تو پھر ان کو میں نے تین چار پانی دھویا لیکن اس کو ایسے ہاتھ سے نچوڑ نچوڑ کے اس کا نمک والا پانی میں نے نکال دیا یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھا سا ڈرائی کر لیا ہے تو اس کی جو سٹفنگ ہوگی وہ ہوگی چینے کی دال کی چینے کی دال کے سٹفنگ میں بناوں گی ابھی لیکن پہلے میں یہ مسالہ بنا لوں چینے کی دال کا میں نے ادھر پین میں میں نے تیل یہاں بھی رکھا ہے اس قڑائے میں بھی رکھا ہے کہ قڑائے میں میں جو اینا کریلے فرائی کروں گی ان کو پہلے ہلکا سا فرائی کروں گی اور اس کے بعد پھر جا کے میں ان کو جو نا سٹفنگ کروں گی تو یہ میں یہاں جو نا انین اس کو میں نے شرڈ کر کے رکھا تھا یہ میں ڈال دیتی ہوں مسالے کے لیے جو میں چینے کی دال کا مسالہ بناوں گی وہ والا اور یہاں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ کا ایک لائک ہمیں کافی خوشی دیتا ہے اور یہ ایک ٹی سپون میں نے جنجر پیسٹ بھی ڈال دی کہ میرے گھر میں فریش جنجر نہیں تھا تو میں نے جنجر پیسٹ پڑی ہوتی وہ ہی ڈال دیئے تو اب ان کو میں ہلکا سا براؤن کروں گی بہت زیادہ نہیں کروں گی اور تھوڑا سا میں نمک بھی ایڈ کر دیتی ہوں یہاں تھا کہ یہ جلدی سے جوانا انین جوانا سوفٹ ہو جائیں کیونکہ پانی نمک ڈالنے سے یہ سوفٹ ہو جاتے ہیں اور ادھر میں نے کڑائی بھی جوانا تیل رکھا تھا یہ ایک ریلے فرائی کرنے کے لئے تو ابھی میں ایک ریلے بھی ساتھ فرائی کروں گی اور یہ چینے کی دال ہے جو میں نے بوائل کر کر کہ ایک کپ میں نے چینے کی دال لی ہے کپ مطلب بڑا والا نہیں چھوٹا والا جو کپ ہو تھا وہ والا اور یہ دیکھیں ابھی میں کریلے فرائی کر رہی ہوں ساتھ دو کام ایک ساتھ ہی کر رہی ہوں تاکہ ساتھ کریلے بھی فرائی ہو جائیں اور ساتھ یہ مسالہ بھی بان جائیں کیونکہ میرے حضبن نے کام پہ جانا ہے تو میں لیٹ ہو رہی تھی تو اس لئے میں نے کہا چلو دونوں ایک ساتھ ہی کرتی ہوں اور ساتھ ہی میں روٹیاں بھی بناوں گی اور دیکھیں یہ جنجر گارلک اور انین ہے یہ ہلکے سے براؤن ہو گئے ہیں بہت زیادہ میں نے براؤن نہیں کرنے اور یہاں میں نے ٹیماتر بھی شریڈ کر کے رکھے تھے ساتھ اس کے میں نے گرین چیڑی بھی شریڈ کر دی تھی دونوں کو ایک ساتھ میں نے شریڈ کر کے رکھا تھا اب یہ بھی اس کے اندر جائیں گے یہ بھی سفٹ ہو جائیں تو اس کے بعد پھر اس کے اندر میں سپائس ایڈ کروں گی اور دیکھیں یہ سفٹ ہو گئے ہیں اب اس کے اندر میں سپائس ایڈ کروں گی یہ چلی پریکس ہے ایک ٹی سپون یہ ایڈ کروں گی اور ایک ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر یہ ایڈ کروں گی اور ایک ٹی سپون کری پاورڈر یہ ایڈ کروں گی اور ہاف ٹی سپون یہ حلدی کا یہ ایڈ کروں گی اور ایک ٹی بل سپون کے قریب میں اس میں سوکا دنیا ایڈ کروں گی کیونکہ وہ میں نے پیس کے رکھا تھا ابھی میں نے یہ باکس پہ نہیں رالا تو اس کو میں ہلکا سا بھول لوں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی تاکہ یہ مسالیں جلیں اور دیکھیں کتنے اچھے سے اس کی بنائی ہوگی ہے یہ میں نے تقریباً تین سے چار میٹ اس کی بنائی کی ہے اور نظر بھی آ رہا ہے کہ اس کا جو نا اویل اوپر آگیا اب اس کے اندر میں نے دال ایٹ کر دی ہے اور اس کو تیز آگ پہ میں تھوڑا سا بھونوں گی دال تو ہماری ویل ہے صرف میں نے اس کا پانی ڈرائی کرنا ہے کیونکہ جب میں کریلے کے اندر اس کو سٹف کروں گی تو یہ تھوڑا سا رنی نہ ہو تو اس لئے میں اس کو تھوڑا سا ڈرائی کروں گی اور دیکھیں جی مسالہ ہمارا ہو گیا ریڈی اب میں اس کو بند کر دوں گی اس کے اندر تھوڑا سا ہرا دنیا ڈال کے اس کو میں تھوڑا تھنڈا کروں گی تاکہ جب میں کریلے کے اندر اس کو بھروں تو میرے ہاتھ نہ چلیں یہ فروزن دنیا یہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے تو ساتھ ہی میں اس کی آگ بھی بند کر دیتی ہوں اور یہ دیکھیں کریلے بھی میں نے جوانا دن کر دیئے تھے ان کو فرائی کر کے رکھا تھا یہ بھی تھوڑا تھنڈے ہو جائیں تو اس کے بعد پھر میں آپ کو بھر کے بھی دکھاتے ہوں میں کیسے بھرتی ہوں اور دیکھیں جی یہ تقریباً دس میٹ میں نے ان کو تھنڈا کیا اب اس کے اندر میں یہ دال جو میں نے مسالہ بنا کے رکھا تھا وہ میں چمچ کی مدد سے بھر رہی ہوں اور ان کو میں کیسے کور کروں گی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت مزے والے بنتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کرنا بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں یہ چینے کی دال کی سٹپنگ کریلے میں آپ کیمہ بھی بھر سکتے ہیں آلو بھی بھر سکتے ہیں کوئی بھی چیز جو آپ کو پسند ہے وہ اس کے اندر آپ سٹپ کر سکتے ہیں کریلے کا کیا ہے جس مرضی انداز میں بنایا اچھے بنتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیسے اس کو بند کرنا ہے یہ میں نے ٹوٹپک کی مدد سے بند کیا لیکن میں ہیپی نہیں ہوں کیونکہ تلتے ہوئے یہ سارا کوئی شپائے نہیں کرائے گا تو اب میں کیا کروں گی داگے کی مدد سے اس کو کور کروں گی یہ داگہ میرے ہاتھ میں نہیں آرہا تھا داگے کی مدد سے اس کو بند کر کے تو پھر میں کرتی ہوں میرے حال سے یہ بیٹر ہے داگے کے ساتھ کرنا یہ دیکھیں یہ بھی سیف ہو گیا ہے یہ ٹوٹپک میں نکال دیتی ہوں اور ایسے داگے کی مدد سے سارے جو ہیں میں بند کر کے پھر پین میں آئل ڈال کے ان کو میں فرائی کروں گی اور یہاں میں نے پین میں آئل بھی ڈال دیا ہے اور اب ان کو میں ہلکہ سا فرائی کروں گی اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کرنا اور مجھے کمرز کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو کیسی لگی میری آج کی یہ ویڈیو دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ سلام علیکم